عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کسرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا یا اس کا معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے مریضوں کو شفایہ فرماتے تھے آپ کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم موجزہ ہے اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیات سولہ تا تیس میں فرماتے ہیں وَذْقُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجئے جبکہ وہ اپنے گھر کے افراد سے الگ ہو کر ایک شرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا پھر ہم نے اپنی روح کو ان کے پاس بھیجا پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا یہ کہنے لگیں میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تُو کچھ بھی اللہ سے درنے والا ہے اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاسد ہوں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں کہنے لگیں بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان کا ہار تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت یہ تو ایک تیشدہ بات ہے پس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی پھر درد زہ اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی سیدہ مریم بہت عبادت گزار تھی انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا لی تھی انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے سے پکڑایا جاتا اللہ تعالی کی طرف سے بھی انہیں خاص رزق مل رہا تھا اس حالت میں جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے انہوں نے ان کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک ماری اس سے انہیں حمل ٹھہر گیا ولادت کا وقت آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور یعنی بیت اللہم چلی گئیں وہیں انہیں درد زہ شروع ہوا تب کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اللہ تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا سورہ مریم آیات چوبیس تا اٹھائیس میں ہے اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس خجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا یہ تیرے سامنے ترو تازہ پکی خجوریں گرا دے گا اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی اب عیسیٰ کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی یہاں حارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حارون علیہ السلام مراد نہیں بلکہ مریم علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام حارون تھا قوم کی باتیں سن کر مریم علیہ السلام خاموش رہی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کر لو وہ کہنے لگے بھلا گود کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے سورہ مریم آیت انتیس میں ہے بچہ بول اٹھا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کے بعد فرمایا یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں اللہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں وہ تو بالکل پاک ذات ہے وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا وہ اسی وقت ہو جاتا ہے میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی اس موجزے کے بعد کئی فرقیں گمراہ ہوئے اور کہا کہ مریم اللہ تعالی کی بیوی ہے اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالی سورة الجن آیت تین میں فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے دراصل اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں علمناک عذاب ضرور پہنچیں گے یہ لوگ اللہ تعالی کی طرف کیوں نہیں جھکتے اور استغفار کیوں نہیں کرتے اللہ تعالی تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھایا کرتے تھے آپ دیکھئے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلے رکھتے ہیں پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں اللہ تعالی نے ان آیات میں عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا ہے کیونکہ وہ مریم اور عیسی علیہ السلام کو بھی اللہ کا حصہ مانتے ہیں سورہ اخلاص میں بھی ان کے عقیدے کا ان الفاظ میں رد کیا گیا ہے آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے لوگوں نے جب مریم علیہ السلام پر تحمت لگائی انہیں بدکار کہا تب اللہ نے فرمایا سورة النساء آیت 156 میں ہے اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندنے کے باعث ہم نے ان پر لانت کی اسی طرح سورہ آل عمران آیت 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا پس وہ ہو گیا عیسائیوں کا مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مریم اللہ کی بیوی ہیں اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت 88 تا 95 میں فرماتے ہیں ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو قریب ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھیں شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھیں آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ سورة الانعام آیت 101 میں فرماتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورة الزخرف آیت 81 میں فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا مطلب یہ کہ تم بغیر کسی دلیل کے ایسی بات کہے جا رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے آپ کی پرورش بیت اللہم میں ہوئی آپ نے بچپن ہی میں کافی علم حاصل کر لیا کیونکہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی ٹھیرایا ہے اللہ تعالیٰ سورة المومنون آیت 50 میں فرماتے ہیں اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند اور صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی علماء کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بیت اللہم سے بیت المقدس کی طرف منتقل ہو گئیں بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی اس میں پانی کا چشمہ بھی تھا اور پھل بھی تھے عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھی لیکن ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی یہاں تک کہ آپ کی عمر تیس سال ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی اللہ تعالیٰ سورة المائدہ آیت 40 میں فرماتے ہیں اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورا کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورا کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تیس سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی ساتھ ہی اللہ تعالی نے انہیں عظیم موجزات عطا فرمائے سورہ آل عمران آیت 48 اور 49 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھلائے گا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رد کی نشانی لائیا ہوں میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالی کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو جلا دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں زخیرہ کرو میں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبوس ہوئے تمام نبی کسی خاص قوم کی طرف مبوس ہوئے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک امتیازی خصوصیت ہے اللہ تعالی نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عظیم موجزات عطا فرمائے پیدائشی اندھا بینہ ہو جاتا کوڑھی کا کوڑ دور ہو جاتا برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا برس ختم ہو جاتا مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے لیکن سب سے بڑا موجزہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا سورہ آل عمران آیت پچاس اور اکاون میں ہے اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو یقین مانو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھی لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے عیسیٰ علیہ السلام کی تقزیب کرتے رہے اللہ تعالی سورہ آل عمران آیت باون میں فرماتے ہیں مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے ہواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں سورة الصف میں اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایمانداروں کو مخاطب کر کے کہا اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے ہواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے ہواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی پس وہ غالب آ گئے اس کے بعد اللہ تعالی نے دینِ عیسوی کو یہودیوں کے مذہب پر غالب کر دیا جب لوگوں نے کفر کیا اس وقت صرف ہواری آپ پر ایمان لائے تھے ان کی تعداد صرف بارہ تھی بعد میں دینِ عیسوی کو اللہ تعالی نے مکمل طور پر غلبہ اتا فرمایا ہواری ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان میں کسی قدر تردد تھا اللہ تعالی سورة المائدہ آیت 111 تا 115 میں فرماتے ہیں اور جب میں نے ہواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں وہ وقت یاد کے قابل ہے جبکہ ہواریوں نے عرص کیا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خان نازل فرما دے آپ نے فرمایا کہ اللہ سے درو اگر تم ایماندار ہو وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اتمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سج بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے اور تُو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تُو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب مو مانگا موجزہ آ جائے اور اس کے بعد بھی لوگ کفر کریں تو وہ تمام لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں آخر کار وہ کھانا اترنے لگا انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے البتہ ان میں سے ایک نے خیانت کی اس کا ذکر آگے آئے گا ان مسلسل موجزات کا لوگوں میں چرچہ ہونے لگا یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پیروکار بن رہے ہیں گویا ان کی حکومت دگمگا رہی تھی دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھ سے نکل رہی تھی اور دینی امور کی قیادت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ کرنے لگے کہنے لگے وہ خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد تم سے بادشاہت چھین لے گا بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی اس نے حکم دیا اسے سولی پر چڑھا دو اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے سولی پر لٹکا دیا کرتے تھے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے اسی حالت میں لٹکا ہوا وہ ختم ہو جاتا تھا اس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا یہ آپ کے رسول بننے کے تین سال بعد کی بات ہے انجیلِ متع کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اُبھارہ تھا وہ روم کا گورنر تھا اس کا نام پونتس پلاتس تھا اس نے اپنے سپاہیوں سے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودہ اسکریوتی کو تیز دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا ان دنوں عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار فس منانے بیت المقدس آئے ہوئے تھے یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنے گیارہ شاگردوں سمیت شہر سے باہر کچھ سمنی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے یوں دعا کی اے میرے اللہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ یعنی موت مجھ سے ٹل جائے اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودہ اسکریوتی کی یہ رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد تھے تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہواریوں کا محاصرہ کر لیا این اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور مخبری کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودہ پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت گال دی گئی چنانچہ حکومت کے اہلکاروں یہودیوں حتیٰ کہ خود ہواریوں نے بھی اسی کو عیسیٰ سمجھ دیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا جیسا کہ سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لانت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو کہ اللہ کا رسول ہے اسے قتل کیا ہے حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی دیا لیکن ان کو شبہ پڑ گیا اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں ہیں انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں محضن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والا ہے عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا ہے لیکن ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ وہ تین دن تک مردہ رہنے کے بعد زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شک میں مبتلا ہیں در حقیقت یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہود غالب آگئے اور دین عیسیٰ کی اشاہت پر پابندی لگا دی البتہ خفیہ طور پر لوگ اس دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے اور یہ سلسلہ دو سو چالیس سال تک یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا وہ ملک روم کا بڑا بادشاہ تھا اس وقت دین عیسیٰ خوب پھیلا لیکن اس بادشاہ نے دین میں شرک والے کچھ طریقے شامل کر دیئے ایک روایت کے مطابق وہ دو سو چالیس سال تک توہید پر قائم رہے یہ بادشاہ قسطنطنیہ پہنچا وہاں عیسیٰ مذہب کو اپنے اقوال کے ساتھ زندہ کرنا چاہا اس بادشاہ نے علماء درویشوں اور پادریوں کو منتخب کیا اس وقت ظاہری اور واضح کفر کے دروازے کھل گئے پھر عیسائیوں کے تین فرقے بن گئے ایک کہنے لگا ہمارے درمیان اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق کچھ عرصہ قیام کیا پھر آسمان پر چلا گیا ان لوگوں کو یعقوبیہ کہتے ہیں دوسرے گرہوں نے کہا ہمارے درمیان اللہ کے بیٹے نے جب تک چاہا قیام کیا اور پھر اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا انہیں نستوریہ کہتے ہیں اور ان کی کسرت ہوئی عقیدہ تھا اور تیسرا فرقہ کہنے لگا ہمارے درمیان اللہ کی منشاہ کے مطابق کچھ عرصے تک اللہ کا بندہ اور اس کا رسول رہا پھر اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور یہی لوگ در حقیقت مسلمان تھے انہیں مواہدہ کہتے ہیں ان کی انجیل میں شرط اب تک نہیں پایا جاتا ان کی انجیل کا نام انجیلِ برنباس ہے نصارہ کا یہ فرقہ سب سے قلیل تعداد میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان دونوں فرقوں نے تیسرے فرقے پر دھاوہ بول کر ان میں اکثر کو قتل کر دیا پھر اسلام اسی طرح تنہا غریب اور کمزور رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اللہ تعالی سورة الصف آیت چودہ میں فرماتے ہیں تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے پر مدد کی پس وہ غالب آگئے سورة النساء آیت ایک سو ستاون میں اللہ تعالی کا فرمان ہے اور ان کے یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا بلکہ ان کے لئے وہی صورت بنا دی گئی تھی یقین جانو کہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں انہیں حقیقت حال کا کوئی علم نہیں ہے وہ محض زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا سورة الزخرف آیت اکسٹ میں ہے اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری فرما برداری کرو یہی سیدھی راہ ہے قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کا نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں جیسا کہ مصند احمد کی ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام سب ایک باپ کے بیٹے بھائی کی طرح ہیں مائیں جدہ جدہ اور دین ایک ہے اور تمام لوگوں سے زیادہ عیسیٰ کے نزدیک میں ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کی درمیانی مدت قریباً پانچ سو ساٹھ سال ہے آپ فرماتے ہیں وہ بہت جلد نازل ہوں گے جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے وہ درمیان قد کے ہیں ان کا چہرہ سفید اور سرخی مائل ہے ان کے سر کے بال سیدھے ہیں ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے محسوس ہوں گے حالانکہ ان کا سر بالکل خوشک ہوگا وہ مسجد دمشق کے سفید منارے پر اتریں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیعہ کو ختم کر دیں گے عیسائیت سمیت تمام باطل دینوں کو ختم کر دیں گے نصرانیت کی تمام علامات مثلاً سلیب اور خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے ان کے زمانے میں تمام مذہب ختم ہو جائیں گے صرف اسلام باقی رہ جائے گا دجال کو بھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرا دیں گے پوری زمین پر صرف اسلام ہوگا ساری زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی یہاں تک کہ بکری اور شیر مل کر زندگی بسر کریں گے بچے ساپوں سے کھیلیں گے کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر چالیس سال قیام کریں گے پھر آپ کی وفاق ہو جائے گی مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کریں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے سورة المائدہ آیات ایک سو سولہ اور ایک سو سترہ میں ہے اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو عیسیٰ ارز کریں گے کہ تُو پاک ہے مجھے کسی طرح لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا تُو تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا تمام غیبوں کا جاننے والا تُو ہی ہے میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تُو نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا پھر جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو تُو ہی ان پر نگران تھا اور تُو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اہلِ کتاب کو مخاطب کر کے سورة النساء آیات 171 اور 172 میں فرماتے ہیں اے اہلِ کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے حکم ہیں جسے اس نے مریم کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہیں اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کتاب انجیل عطا فرمائی تھی یہ کتاب بس تورات ہی کی درست شکل تھی مطلب یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی تعلیم اگرچہ تورات کے مطابق تھی لیکن یہودیوں نے تورات میں رد و بدل کر دیا تھا اس لیے اللہ تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو آپ نے ان سب کی اصلاح کی کوششیں شروع کی اس وقت کے یہودی بھی چار طبقات میں بڑھ گئے تھے ان کے عقائد وہ نہیں رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیئے تھے آپ نے ان سب کی عقائد کا جائزہ لیا اور ان کی اصلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی لیکن ان بدبختوں نے آپ کی باتیں ماننے سے یکسر انکار کر دیا نہ صرف یہ کہ تعلیمات کا انکار کیا بلکہ آپ کے دشمن بھی ہو گئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل ہے لیکن آج عیسائیوں کے ہاں چار انجیلیں رائج ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ چاروں انجیلیں وہی ہیں یا یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تصنیف کی رہی ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو مدت سے سوال ہی چلا آ رہا ہے عیسائی حضرات اس سوال کا جواب دینے سے قاسر ہیں عیسائی عالم تک اس بات کا اقرار کرتے نظر آتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک انجیل بھی مسیح علیہ السلام کی انجیل نہیں ہے اور نہ اس کا خالص ترجمہ ہے موجودہ انجیلوں کے بارے میں عیسائیوں کے ہاں کوئی ایسی سند موجود نہیں جس کی بنا پر وہ کہہ سکیں کہ ان کی روایات کا سلسلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے شاگردوں تک پہنچتا ہے خود عیسائیت کی مذہبی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پہلی صدی عیسوی سے چوتھی صدی عیسوی کے شروع تک عیسائیوں میں اکیس سے زیادہ انجیلیں الہامی یقین کی جاتی تھی لیکن تین سو پچیس عیسوی میں ان میں سے چار کو منتخب کر کے باقی کو غیر مستند قرار دے دیا گیا چار انجیلوں کا یہ انتخاب بھی کسی تاریخی یا علمی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس کے لیے ایک طرح کی فال نکالی گئی تھی اس فال کو الہامی اشارہ سمجھ لیا گیا تھا ان چار انجیلوں میں متع کی انجیل سب سے قدیم گنی جاتی ہے اس کے باوجود عیسائیوں کے پرانے عالم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ انجیلِ متع اصلی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہے اس لیے کہ اصل کتاب عبرانی زبان میں تھی جو اب نابید اور زائع ہو گئی ہے اور موجودہ ترجمہ کے بارے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اصل زبان کا ترجمہ ہے جبکہ مترجم کا نام تک معلوم نہیں اور نہ یہ پتا ہے کہ ترجمہ ہوا کے زمانے میں تھا دوسری انجیل مرکس کی انجیل ہے اس کے بارے میں مشہور عیسائی عالم پترس گوماگ اپنی کتاب میں مرکس کے سوانے حیات پر لکھتا ہے کہ یہ نسلن یہودی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواری پترس کا شاگر تھا جب رومیوں نے عیسائیت اختیار کر لی تو اس نے ان کے مطالبے پر یہ انجیل تصنیف کی وہ سن 68 عیسوی میں سکندریہ کے قیدخانے میں بدپرستوں کے ہاتھوں قتل ہوا تیسری انجیل لوکا کی انجیل ہے عیسائی عالموں میں متا کی انجیل کے بارے میں جتنے اختلافات ہیں ان سے زیادہ لوکائی انجیل میں موجود ہیں خود لوکا نے اپنی انجیل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ انجیل اس نے شاہ فیلس کے ساتھ خطوں کتابت کی بنیاد پر لکھی ہے وہ اسے مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ سچ کی باتیں جن لوگوں نے کانوں سے سنی تھی انہوں نے ہم تک جس طرح پہنچائی ہیں ان کو بہت سے لوگ ہم سے نقل کر رہے ہیں اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ہی صحیح طریقے پر کر دوں تاکہ تمہیں صحیح حقیقت معلوم ہو جائے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوکا نے سیدنا مسیح علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا اس کے ساتھ عیسائی عالم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ لوکا کی انجیل مرکس کی انجیل کے بعد وجود میں آئی اور پترس اور پولوس کے مرنے کے بعد تصنیف کی گئی ہے دراصل لوکا انتاقیہ شہر میں طب کا پیشہ کرتا تھا اس نے عیسی علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور عیسائیت کو سینٹ پال یعنی پولوس سے سیکھا اور سینٹ پال کے بارے میں یہ بات تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ وہ دراصل متعصد یہودی تھا عیسائیت کا بدترین دشمن خیال کیا جاتا تھا وہ عیسائیوں کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھا مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کی تمام تر مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باوجود عیسائیت ترقی کرتی جا رہی ہے اور رو کے نہیں رک رہی تو اس نے مکرو فریب سے کام لیا اور اچانک اعلان کیا کہ مجھ سے ایک عجیب موجزہ سرزد ہوا ہے میں صحت کی حالت میں تھا کہ میں ایک دم زمین پر گرا جیسے کوئی کسی کو گشتی میں پچھار دیتا ہے اور اسی حالت میں مسیح علیہ السلام نے مجھے چھوا اور سخت الفاظ میں کہا کہ خبردار آئندہ ہرگز میرے پیروکاروں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا بس میں اسی بغ مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور مسیح کے حکم سے مسیحی دنیا کی خدمت کے لیے معمور ہو گیا ہوں مسیح نے مجھ سے کہا ہے کہ میں لوگوں کو مسیح کی انجیل کی بشارت سنا دوں اور اس کی پیروی کی ترغیب دوں اس طرح اس نے آہستہ آہستہ کلیسہ پر ایسا قفضہ کیا کہ دینِ عیسیوی کی اصل صداقتوں کو مٹا کر اسے بیدتوں اور رسومات کا مجموعہ بنا ڈالا اور پوری مسیحیت کو بتپرستی میں تبدیل کر دیا آج جو عیسائیت قائم ہے وہ اسی پولوس کی ایجاد کرنا مسیحیت ہے لہٰذا اس کے بعد کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے شاگرد لوقہ کی انجیل الہامی انجیل ہے چوتھی انجیل یوہنہ کی انجیل ہے اس کے بارے میں عیسائیوں کا عام غیدہ ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے محبوب شاگر یوہنہ زبدی کی تعلیف ہے یوہنہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ ہواریوں میں سے ایک تھا یوہنہ کی انجیل کو ان کی انجیل کہا جاتا ہے لیکن خود عیسائی عالموں کا یہ دعویٰ ہے کہ یوہنہ کی انجیل خود یوہنہ کی تصنیف کردہ نہیں ہے یہ تھا ان انجیلوں کا تعارف اس سے ان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رسول اور پیغمبر ہیں ان کے بعد سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل النبیین ہیں افضل المرسلین اور خاتم النبیین ہیں آپ پر اور تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو آمین